ایلان مسک صاحب نے کہا کہ وہ جلد بہت جلد انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے اور انڈیا کی جو مارکٹ ہے وہ بڑی فاسٹ گروئنگ ہے میں نے کل دیکھا جناب کے اگر آپ صرف چھوڑیں واقعی چیزیں آپ صرف دیکھیں ٹویٹر ہینڈل دیکھیں کہ پی ایم موڈی جو ہیں وہ کس طرح لائن میں لگ کے جناب بہت بڑے 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 تینگ ٹانکس کے جو ہیڈز ہیں وہ سارے بیٹھ کے وہاں پہ موڈی صاحب کو ملنے آئے ہوئے ہیں اور یہ وہ تینگ ٹانکس کے ہیڈ ہیں جن کے وہ پاکستانیوں نے عمومن ملنا ہو تو ایک آدھا ایک وقت پر ملتا ہے ٹھیک ہے جناب لیکن اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے لائن میں لگ کے آئے ہوئے ہیں بکوز تینگز چینجڈالورٹ بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہے اگر آپ دیکھیں آپ دیکھیں ایلان مسک جو ہے اس نے کہا کہ انڈیا کے اندر بہت سارے انویسٹرز سارے بات پرائم نیسٹر موڈی سے ملتے ہیں لیکن ایلان مسک جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایلان مسک جو ہے وہ چائنہ بھی گئے ہوئے تھے ای تینگ ایف آم ناٹ رانگ وہ فرانس بھی گئے ہوئے تھے اور امریکہ میں جہاں پہ پرائم نیسٹر موڈی باقی لوگوں کو ملے ان کو بھی ملے ہیں لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلد ایک تو ٹیسلا لے جائیں گے اور مسک کے علاوہ تقریباً اور بھی کوئی بیش ایک بزنس لیڈرز ہیں آپ دیکھیں نیرندرہ موڈی کی پروفائل اور انڈیا کی پروفائل اتنا اوپر آ گئی ہے کہ سارے کے سارے یار بزنسمن ملنا چاہتے ہیں جب ان کو بتا ہے ہماری سرکار کے دو ڈیفنس کے جو لوگ ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ڈیفنس ایکٹری وزٹس جانے سے پہلے ہیں دنیا ریڈ کر رہی ہوتی ہے فورکاسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ there is one word and that is انڈیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ ساری کے ساری اب یہ اس لیے انویسٹرز جائیں گے اب یہ جو انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے انڈیا ٹیسلا کا یہ تھا کہ وہ ٹیرف کم مانگ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں ٹیرف شیرف کم کریں پورٹ مکرنی ہوتی ہے یہ وہ اور انڈیا جو تھا اس کا سینٹرل تیم یہ تھا کہ آپ ہمارے ڈومیسٹکلی پروڈیوز کریں اور ابھی کوئی نیگوسییشن میں رہی نہیں کہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں تب ہی تو مہدیسہ ملے ہیں جو behind the scene چیزیں چلی ہیں اور اور یہ کہا چاہ پچھلے سال اگر آپ پچھلے مہینے مئی میں یہ بات چلی تھی کہ بھارت جو ہے اور ٹیسلا جو ہے وہ کہیں نہیں کچھ بات پہ اگری ہو گئے ہیں کہ جو manufacturing ہے وہ انڈیا میں ہو گئی اور اس میں یہ سبجھیں کہ جو انڈیا کی جو ٹاٹا موٹرز ہے جو بسیکلی ان کا ٹاٹا گروپ ہے اس وقت وہ جو الیکٹرک وحیقل ہے اس میں اسی قیصد شہر ان کا کے لے گا تو زیادی بات ہے جب یہ آئے گی تو وہ بھی سفر کریں گے وان وے اور دی ادھر اسی پر سے اور کیونکہ ان کی اپنی جو الیکٹر وحیقل کی کی کریڈی بیلٹی اور ہے جو باہر سے منفیکچر جاتا اس کی اور ہے یہ اسی طرح ہے کہ فارن سنس اگر آئی اپل آئی اینڈیا میں منفیکچر ہو رہا ہے تو اس کی کریڈی بیلٹی اور اگر کوئی اینڈیا کا لوکل فون ہوگا تو اس کی کریڈی بیلٹی اور ہے اٹ ٹیکس ٹائم آبیسلی یہ چیزیں ساری کرنے کے ادھر لیکن یہ چیز جو ہے جو ٹیسلا کے سی او کو ملنا اس کی بیسیکلی گروبل سگنیفیکینس اور اب وہ محلہ میڈیا سے بات کر رہے تھے اور جب میڈیا سے بات کرتے ہوئے تو رہنا کہا کہ میں تو مودی صاحب کو فین آب فین آب مودی آب میرا نہیں میرا نہیں خیال کہ ایلون مسک نے دو چیزیں اس میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ ٹیسلا والے یا انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ سمجھ مودی یا انڈیا میں کس طرح کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں تو یہ سیڈ دیس ورڈ فین آب مودی آب دی اوڈر تینگز بکوز کبھی انہوں نے کسی اور ملک کے لیے یہ لفظ نہیں بولا ہوگا کسی لیڈر کے لیے میں ان کا بڑا فین ہوں در ریزن بیہائنڈ اس کے اور ملکوں کا ایک اپنا سٹائل ہے انڈیا کی پولیٹکس کا انڈیا کے سسائٹی کا کلچر کا ویالیوز کا وہاں پہ اپنا سٹائل ہے تو بیسیکلی جو بزنس من ہوتے ہیں they always keep looking کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ the host nation جو اس کو اس کا دل چیتے ہیں اور کیونکہ مودی صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنی جادو کی جپی بھی ڈال دیتے ہیں وہ سارا کرتے ہیں تو اس چیز میں I got کہ وہ Elon Musk جو ہے اس نے یہ چیزیں کی ہوں گے لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو بھی ہے لیکن Elon Musk کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں because of the market because of the share in the market because the market is booming کہ Elon Musk کو یہ گھٹنے اس لیے ٹیکنے پڑ گئے انہوں نے کہا یار اگر سارا پیسہ گرب ٹیٹا والے کم آ جائیں گے اور باہر سے کوئی اور انویسٹر آ جائے گا کوئی چائنیز کمپنی آ جائے گی میں دیکھ رہا تھا چائنیز بھی اچھے بھلے ہیں امریکہ میں بہت ساری جو ہے وہ store shorts کھو رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ نا کہ وہ بھی پہنچے تو اس سے پہلے کہ ہم اس مارکیٹ کو کھو دیں ہیں اور وہ مارکیٹ کسی اور کے پاس چلی جائے تو why not we should look into it and we should pay attention to it اب یہ چیزیں جو ہیں that tells کے پرائیم نسٹر موڈی جو ہیں یہ یہ کیا چیز ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی ستر ایک یو ایس لاو میکرز نے پرائیم نسٹر پریزیڈ بائیڈن کو لیٹر لکھا ہے کہ بھائی آپ انڈیا کے ساتھ جو ہمی رائٹس کے اسیو اٹھائیں اور پریس پیرڈم اور اس طرح کے چیزیں لیکن انڈیا تو میرا نہیں خیال امریکہ یہ اسیو اٹھائے گا کیونکہ ان کی ان کی پرارٹیز اور وہ چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں ابھی ظاہری بات ہے یہ سوچا جا رہا ہے کہ پرائیم نسٹر موڈی آ رہا ہے اس وقت ساری کی ساری جو سٹیٹ دپارٹمنٹ ان ایویون وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنا جڑا سٹریٹیجک کوپریشن بھڑا ہے اس کے پیچھے دریز وون ورد ان دات اس چائنہ اور یہ دس از ورد اس طرح کے پرائیم نسٹر موڈی آپ دیکھیں نا پرائیم نسٹر موڈی کو جو پروٹوکول یو این ہیڈکوارٹر میں مل رہا ہے آپ یو جس کے نوٹ ایو ایمیجن آپ وہ کبھی گراؤنڈ دیکھیں میں وہاں پہ گیا ہوں اور یو این کا یہ جو نورٹ لون ہے یوگا کے میٹس پڑے ہوئے ہیں جناب اور جو ہے وہ میرا خیال ہے پی ایم موڈی جو ہیں وہ شام کو امریکہ کے ٹائم ساڑھے پانچ بجے جو کہ آٹھ بجے شاید انڈیا کا ٹائم ہوگا اور اسی طرح ساڑھے آٹھ جو ہیں وہ پاکستان کا ٹائم ہوگا اور وہاں سے جناب وہ ساری وہ یوگا سیلیبریشنز کریں گے یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا چیز ہے ایک طرف جناب وہ لگے ہوئے ہیں اور دبا کے انٹرنیشنلی اپنی دنیا وہاں پہ پہ پہنچ رہی ہے انڈیا کے اندر دوسرا وہ صرف سافٹ پاور پہ کام کر رہے ہیں وہ آیا ہیں یہاں پہ بزنسمن کو مل رہے ہیں تینک ٹینکس کمیونٹی کو مل رہے ہیں اور وہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جو پرائیم میسٹر موڈی کا اب شیڈول ہی آپ اگر دیکھ لیں ان کا that's a very 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 massive شیڈول اور یہ پی ایم موڈی کا کہا جا رہا ہے کہ یہ یہ فرسٹ سٹیٹ وزٹ ہے ٹھیک ہے جی سٹیٹ ڈینر ہوئے ہیں ان کے لیکن سٹیٹ وزٹ جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موڈی صاحب نے کو چھے دفعہ امریکہ آئے ہوئے ہیں اس پروسس کے طرح جب سے وہ اگزیریزم بنے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے امریکنز یہ سمجھتے ہیں اور پھر جیسے وہ یو این کو یو این کہہ رہا ہوں امریکن کانگرس کو خطاب کریں گے اور جب امریکن کانگرس کو خطاب کریں گے تو بتائیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے پہلے بھی آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ بڑے کم لوگوں کو جو ہے وہ آئے ملے گی آہ آنر ملے گی آہ تو یہ چیزیں ہیں پاکستان کے لیے بھی ایک لیسن ہے اس کے اندر بھائی لیسن یہ ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرو اپنے گھر میں حالات ٹھیک کرو کاربار ٹھیک کرو سیاست ٹھیک کرو معاشرہ ٹھیک کرو اپنی اکانومی ٹھیک کرو لوگ آپ کو سیریس لیں جس بندے کو جس قوم کو جس ملک کو لوگ سیریس نہ لیں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کا ترقی کر سکتا ہے ہمیں کچھ سیریس ہی نہیں لیتا یار ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو چلے ہو گئے ہیں ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے ادھر تو کوئی سمجھ نہیں آج کل وہ کل کہہ رہے تھے دیکھو پاکستان میں ایک بزنس کانسل بنی ہے اس کے جو اس کا جو اس میں ون آف دہ پرسن ہوئیز انوالڈ اس دی آرمی چیف اب وہ کہہ رہا ہے جی آرمی چیف کا اس میں کیا کر دا رہا ہے بہت سارے لوگ اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں ویسٹ میں بیٹھے ہوئے عمران خان وہاں پہ لگے ہوئے ہیں سارا ٹائم پاکستان کی وہ جو تھوڑی سی دیکھیں جب کسی ملک کے جانا ہوتا تو اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی انٹرنل ایکسٹرنل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے سارا سمجھنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ یہ دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اپوزیشن کی ہے میڈیا کی ہے ساڑا ہے ان کے ساڑے ہوتے پھلو پھلو ہو رہی ہے تو لوگوں کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ آ رہے ہیں انہوں نے کوئی گلباد نہیں ہے اینال ملک کے انڈیا اے ہی رنگ اے ہی روپ اے ہی لوگ اے ہی سارا کچھ ہے ٹھیک ہے تو چلے جاتے ہیں وہاں پہ کاروبار بھی ہے پیسے بھی ہیں سارا کچھ ہے ایدھر ہو گانستان ہے چھوڑو ہے اور ان کا ہے ہم جو سارا ٹائم پوری دنیا میں چمکتے رہے ہوئے کھو جی بڑی ساڑی سٹرٹیجک پوزیشن آنے کی سٹرٹیجک پوزیشن نہیں آپ اس کو آپ میرے سے بیٹھ کے بات کر لیں کہ سٹرٹیجک پوزیشن کیا چیز ہوتی ہے سٹرٹیجک پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دو لاکھ فوج لائی ہوتی ہے ایک پاس سے بارڈر دے ہوتی ہے یہ سٹرٹیجک پوزیشن ٹھیک ہے جی ایک لاکھ دو جھے بارڈر دے ہوتی ہے یہ ہی کونسی سٹرٹیجک پوزیشن سات سو کلومیٹر آپ کا سمندر ہے آپ وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ فن نہیں کر سکتے آپ کے وہاں پہ انفرسٹرکچر نہیں ٹھیک ہے سو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھ تھا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ یہ ایک ہے ایک ڈیفرنٹ لیول ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں نا موڈی صاحب کے یہ جو وزٹ ہے اس میں سارے سیرمونیل وزٹ ایوئرنٹس ہیں بڑا سبسٹینسف قسم کا ہے اور یو ایس کانگرس کو جیسے ہم نے پہلے کہا بات کرنا پھر یہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کو جیسے کہتے ہیں نا ایک ڈیفائننگی ریلیشنشپ ہوگا ایک کسمی صدی کا میں آپ کو بتا دوں جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ شیئرڈ کمیٹمنٹس ہیں اگلے دن لکھا ہوا تھا کسی نے کہنا کہ جی شیئرڈ کمیٹمنٹس کی بات ہوگی اوپن اینڈ فری انڈو پیسیفک کی بات ہوگی کیونکہ انڈیا امریکہ کی جو سوئی اڑی ہے نا ہسی ہے نا سوئی اڑکی کھلو گیا ہوتے امریکہ ہوتے انڈو پیسیفک کچھ کھلوتا ہے لیکن اوہی اتر دن داٹ اس کا جو بھی ہے اس کا ایک لارجر ایڈوانٹس تو انڈیا کو ہے تو جتنا بھی ایک جسے کہتے ہیں نا سٹیٹیجی کے تکنالوجیکل پارٹنشپ انکلیوڈنگ کلین انرجی اور ایڈوانٹس یہ جو چیزیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم امید کر سکتے ہیں جتنا جتنا یو ایس اینا کامپرٹیشن بھڑتا جا رہا ہے ایک ہی ملک ہے وہ کہتا ہے there is only one democracy in that region that is left hand that is sizable democracy اب دیکھیں یہ جب یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر انڈیا کو اٹھا کے نہیں لے جاتے ہیں آپ کبھی اگر امریکہ گانے کا سفر ہو تو آپ کا جو جہاز ہے اس میں سیونٹی پرشنٹ تو انڈین بیٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنا زیادہ انڈین امریکہ آ رہے ہیں اور the reason behind is کہ ایک تو زیادہ ہی بات ہے انڈیا کی جو ملڈر کلاس ہے وہ بہت بڑی ہے سروس سیکٹر بہت بڑا ہے ان کے لڑکے لڑکی ہیں جو کام کرتے ہیں بڑے وائیبرنٹ ہیں ان کو انہوں نے پتا لگ گیا ہے کہ سایڈی ڈیسٹنیشن کی تھے ان کو پتا ہے ہم نے کہاں جانا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور اس وقت اور زیادہ بات صحیح بھی یہ ہے اگر آپ دیکھیں امریکن پرسپیکٹف دیکھیں ایک ہی ملک ہے اس خطے میں that can stand that as a potential and the capability اگر آپ اس کو صحیح جسے کہتے ہیں نا ایک objective analysis کریں objective analysis کریں اگر آپ کے اس طرح کے stakes ہوں اس خطے میں آپ دیکھیں نا امریکہ has too much to give to انڈیا ان ریٹرن انڈیا نے کیا دینا ہے انڈیا نے ایک sizeable environment دینا ہے انڈیا نے جہاں پہ market دینے دیکھیں امریکہ کے جو بہت سارے central goal جو تھے اس میں ایک goal market بھی ہوتا ہے وہ اگر انڈیا امریکہ انڈیا کو اٹھا رہا ہے تو ایویں نہیں اٹھا رہا وہ تھے بہت کو جو نا 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 یہ تو ہم ہم کوئی نکمیں ہمارے جیسے نکمیں تھوڑی ہیں وہ کہ وہ وہاں پہ جا کے وہ امریکنز آئیں گے وہ آئیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے جب ان کا انٹرس ختم ہوا وہ چلیں گے اور ہم پیچھے پھر ہاتھ پڑکڑ کے دیکھتے رہیں گے انہوں نے سارا کچھ لے لینا ہے ان سے انہوں نے when it comes to technology when it comes to learning ہر چیز انہوں نے انہوں نے وہاں سے لے لینی ہے اور پھر اسی جڑے ہیں ساٹھا جڑا ملکوں نے انہوں نے اپنے کو اتنا اوپر لے جانا ہے کہ ہم ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے تو ہمیں تو اتنا technology کسی نی support ہی نہیں کرنا اور اس وقت آپ دیکھیں سارے جو H1B ویزا میں اگلے دن آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک انڈین جو ہے وہ امریکہ کے اندر on average ڈیر لاکھ ڈالر کمار ہے ستر کے کتنے پرچنٹ وی ویزا ان کو دے اور مزید مانگ رہے ہیں اور وہ تیزی سے مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ technological sharing تب نہیں ہو سکتی امریکہ کی جو ساری silicon valley بند پڑی ہے the reason behind is کہ انڈین نہیں آرہے چائنیز پہ وہ trust نہیں کرتے اور دنیا کی اس طرح کی market ہے نہیں جو یہ وہاں سے جو ہے وہ brain drain ہو انڈیا کی market میں capacity ہے کہ وہ brain drain بھی ہو رہے ہیں and they are surviving back home so یہ جو چیزیں ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں موڈی صاحب کے یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں اس میں افغانستان یا رشیہ یا دائش یا ان چیزوں پر کیا اثر آئے گا اور ہماری تو کلاس ہی لینی ہے انہوں نے لیکن americans smart americans نہیں بولتے when it comes to پاکستان وہ نام شام نہیں لیتے پاکستان کو ان کو پتا ہے کہ اس سے ہمارے اپنے تعلقات ان سے خراب ہوں گا اور particularly مجھے یاد ہے کہ جب ٹرمپ صاحب بھی انڈیا گئے تھے تو بڑا نام شام اور لوگوں نے لینے ان کی کوشش کی لیکن ٹرمپ نے نہیں دیا تھا ان کو پتا تھا کہ نہیں جو ہمارے وہ public opinion کو جو ہے وہ بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس طرح کے چیزیں جو ہیں یہ ہیں خراب ہوں گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ other than that جو ابھی کی بات ہے کہ یہ سارے کی ساری ایک جو visit ہے اس کی ایک اگر آپ outer look دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ capture کر لی ہر چیز اور ابھی میں recently میں دیکھ رہا تھا کہ وہ US ایکٹیو بزنس کانسل بنائی ہے US انڈیا بزنس کانسل جو ہے وہ idea summit آپ دیکھیں کہ آپ imagine کر سکتے کہ کتنا زیادہ انڈین بزنس من کو advantage مل رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری امریکن market اس کو tap ان کر لیتے ہیں اور صرف یہ نہیں ہے وہ یہاں سے جو سیکھ جائیں گے اگر آپ دیکھیں کہ when it comes to health security میں آجائیں جو باقی جسے کہتے ہیں na travel میں آجائیں اور باقی جسے وہ کہتے نا کہ g20 کو دیکھ لیں i2 u2 کو دیکھ لیں اور باقی چیزوں میں دیکھ لیں تو آپ imagine کر سکتے کہ کتنے بڑے بیمانے پر چیزیں جو ہیں جل رہی ہیں دونوں ملکوں کی bilateral trade 190 Arab ڈالر ہے اور انڈیا جو ہے جو سب سے بڑے ریڈنگ پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے اب آپ اس سے یہی اگل ہیں ہم ساڑی ٹوٹل امریکہ دنال bilateral trade ہو رہے ہیں کچھ Arab ڈالر نہیں ٹھیک ہے ایک سپورٹ اتنی کی میرا خیال ہے اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو امریکن کمپنیز ہیں انڈیا میں انویسمنٹ کی ہیں ان چیزوں میں اور سننے میں آرہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی انڈیا کمپنیز نے چالیس ارہ ڈالر انویسمنٹ کی ہے ان ایٹی فارمس سوٹیکل اور بہت سارا اب یہ امیجن کریں سوال چار لاکھ جاب انڈیا کر رہے ہیں کالیفونیا سے لے کے اور یہ سارے ان علاقوں کے اندر تو اب امیجن کریں باقی جو انہوں نے ایر انڈیا اس نے دو سو بوئنگ ائر کرافٹ کا آرڈر دیا اور اس سے تقریبا کچھ اگر آپ کو یاد ہو یہ چیزیں جو ہیں وہ پریزیڈ بائیڈن نے پریزیڈ بائیڈن کہا تھا یہ چیزیں آپ کو بائی پارٹسن انفرسٹرکچر لاو بھی پاس کیا تھا اب یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انڈیا کے لئے دروازت کھل گئے اور صرف انڈیا باتیں نہیں ہو رہی بڑے پہ مانے پہ کام کر رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا تقریبا تامل نادو کی اندر جو امریکہ کی انٹرنیشنل دولمنٹ فینینس کو آپ پریشن ہے اس نے پانسو ملین ڈالر لگا کے وہاں پہ سولر مینفیکچرنگ فسیلیٹی بنائی ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے جسے وہ کہتے ہیں اور وہ ٹیکنیکل بات کیا پیچھے وہ کہہ رہے کہ جو امریکہ بسکلی جو انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم سی اوز کو پیدا کیا گوگل انفوسیس یہ بہت سارے جو اجے بانگا ماسٹر کارڈ فلان تمکان یہ سارے کے سارے یار جیسا بھی ہے آپ انڈیانز کی اس بات کو تو کریں i'm from پاکستان i have a different view for india when it comes to india pakistan relations when it comes to the issues core related to پاکستان kashmir history whatever we have been doing with them and they have been doing but when we speak of india what's going on there and what we need to do and where we lack that is an important question to address and to seek but they are important but their school system and they come as come these things they have seen the جیتنی بڑی research ہوتی ہے بڑے پمانے پہ recent لیکھ امریکی میں باتا رہا تھا اس research کے اندر سے بہت سارے لوگ جو بہت کچھ کرتے ہیں contribute کرتے ان میں سے کئی پرسنٹ جو تھی ان کی پہلی ڈگری ہیں انڈیا سے تھی